بہت بہت خوبصورت بہت شکریہ رحمت اللہ العالمین کا مطلب ہی یہی ہے کہ دونوں جہانوں کے لئے اور اس میں جو محروم ہیں امت کے وہ لوگ انسانیت کے اصل میں تو یہاں پہ یتیم سے یہ نہیں ہے کہ صرف مومن یا مسلمان یتیم انسانیت میں کوئی بھی طبقہ جو محروم ہے اس وقت سب سے زیادہ محروم طبقہ تھے ہی یہی عورت تھی بیوائیں تھی یعنی عورتوں تھی بھی قسم بلکہ وہ بیٹھی سب سے زیادہ تھی پھر اس کے بعد بیوہ متعلقہ جو بیٹوں کے ساتھ وراثت میں آ جاتی تھی باپ کی وراثت میں اور وہ بھی مالک تھی تھی لونڈیاں بھی تھی بچیاں تھی عورتوں کے لئے اور پھر انسانوں میں مردوں عورتوں میں جو یتیم ہیں جو محروم ہیں جن کے سر پر شفتت پھیرنے والا کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی ساتھ یوں ملاتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ایک یتیم کی کفالت کی وہ جنرے ساتھ یوں ہوگا بیٹیوں کی دو بیٹیوں کی کفالت سے بھی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تین بیٹیاں آپ نے فرمائی تو کسی صحابی کی دو تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جن کی دو آپ نے فرمایا وہ بھی اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ کسی کی ایک تھی تو انہوں نے کہا جن کی ایک آپ نے فرمایا وہ بھی تو بیٹیوں کے لئے شفقت یعنی عورت ذات اگر اس میں پڑی رہے اس بات کے شکر میں کہ اسے تقریم ملی ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے دیکھیں دنیا کے کسی کلچر نے کسی مذہب نے عورت کو نہ تو وارث بنایا نہ ہی عورت کو قابل احترام بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سے اس قدر محبت ہیں کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو ایچ کے تحفے بھیجتے ہیں گھر میں بکری زباہ ہو تو گوشت بھیجواتے ہیں بے شریف لاتی ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں بے شریف لاتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کنڈے مبارک سے چادر اتار کے ان کے لئے بچھتے ہیں تو یہ احترام عورت کو کسی نے نہیں دیا اچھا یہاں پر ایک اور اینگل میں چاہوں گی ضرور نورید آپ سے بھی بات کرنا